اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایٹی آئیڈیاز اور لائف لائن مائی نام آئیشہ اور ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں سورہ عالی مران سے متعلق ایک انتہائی مختصر گفتگو کی تھی اور آج ہم سورة النساء کی پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس سے متعلق دو باتیں ارز کریں گے سورة النساء مدنی ہے مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور اس سورة مبارکہ میں 176 آیتیں ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس اتاقوا ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثیرا ونساءا واتقوا اللہ اللذی تساءلون به والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صدق اللہ العاقی ترجمہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں میں بہت سے مرد و عورت پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اس آیاء مبارکہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے صرف دو عرض کروں گی ابتدان یہ ہے کہ یہ بات کہ تمام انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ عمومی طور پر جب یہ بات کی جاتی ہے تو شاید بہت سارے لوگ بہت سارے انسان اس کے اندر چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کو نہیں سوچتے اور ہمارا تصور وہاں تک نہیں جاتا ہم اس جملے کو فقط ایک عام گفتگو سمجھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں جبکہ اس بات کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں کل بنی نو انسان کو خطاب کر کے یا ایوہن ناس ارشاد فرما کر اس بات کا عیسائی مبارکہ میں ذکر کیا ہے تو اس میں ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام انسان دنیا میں مثال کے طور پر اگر سید حضرات ہیں تو بلا شبہ دنیا میں کروڑوں سید ہوں گے لیکن جب ہم ان کی انتہا کی طرف جاتے ہیں تو وہ ذات واحد یعنی سیدنا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات ہے اور اگر کل انسانوں کی بات کی جائے تو دنیا میں کتنے بھی ذاتیں قبائل مذاہب اور مختلف طرح کے لوگ بستے ہیں لیکن جب ہم ان کی انتہا پر ماضی سے ماضی ماضی سے پھر ماضی میں جاتے ہیں اور انتہائی ہاتھ دیکھتے ہیں تو وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے اور یہ اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انساء کی سائے مبارکہ میں پہلی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کیونکہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تخلیق فرمایا وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کا بہت ہی عظیم و شان راز پنہا ہے اور انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم اپنے پاک پروردیگار کی جو قدرتیں ہیں ان کی عظمت کے بارے میں اور فکر کریں اور اس کی جانب رجوع کریں اب یہ انسان پر ہے کہ ہم اس بات کو عمومی مانا میں لیتے ہیں یا قرآن میں ذکر کی گئی ایک بات کی اہمیت کو سمجھتے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور اس کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں پھر اس آیت مبارکہ میں ایک دوسری بڑی اہم بات قرآن پاک کے ذریعے انسان کو بتائی گئی جیسے کہ عموماً یہ بات سننے میں بھی ملتی ہے اور بہت سی جگہوں پہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور عام گفتگوں میں بھی ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا یہ اس آیت مبارکہ کا جو یہ حصہ ہے یہ اس جملے کا ثبوت ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے کیونکہ اس آیت مبارکہ کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک روز سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام آرام فرما رہے تھے تو ان کی خواب کے وقت یعنی ان کے آرام کے دوران میں ان کی نیند کے دوران میں ان کی جسم سے جس طرح اللہ تعالی نے عام جو ہمارے ہاں توالد و تناسل کا طریقے کار رب کائنات انسانیت میں جاری کر رکھا ہے اس کے خلاف پہلی بار تنہا حضرت آدم کو جس طرح اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تو اسی طرح اپنی قدرت کے ساتھ حضرت آدم کی آرام کے دوران اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے جسم سے ان کی ایک پسلی جو ہے وہ نکالی اور اس سیدنا آدم علیہ السلام کی اس پسلی سے امہ حوہ کو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اب چونکہ حضرت بی بی ہوا حضرت آدم سے اس انداز میں پیدا نہیں ہوئی جیسا کہ اللہ تعالی نے بنین و انسان کی نسل کو بڑھانے کا ایک عام طریقے کار انسان میں اختیار فرمایا ہے انسان کو اطا فرمایا تو چونکہ بی بی ہوا کی تخلیق اس طرح سے نہیں ہوئی لیکن وہ پیدا سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود سے ہی اللہ کے حکم سے کی گئی مگر چونکہ طریقے کار مختلف تھا لہٰذا وہ آپ کی اولاد نہیں کہلا سکتی تھی بلکہ اللہ کے حکم سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلوں میں موجود ہوئی اور جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی اپنی خواب سے بدار ہوئے تو آپ نے اپنے پہلوں میں ایک عورت کو موجود پایا تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو تو حضرت امہ ہوا نے یہ جواب میں کہا کہ میں عورت ہوں چنانچہ صحیح دینا آدم علیہ السلام حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگی کہ کس لیے یہاں موجود ہو کیوں پیدا کی گئی ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تسکین خاطر کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے چنانچہ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام بی بی ہوا سے مانوس ہوئے اور انسانیت اور بنین و آدم کا سلسلہ اس پہلے جوڑے سے پھر اللہ کے حکم سے آگے بڑھا آج صرف اتنا ہی اللہ رب العزت کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح طرح سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت میں ایمان اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقاہ نصیب فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ